ہم رکھ کرتے ہیں زبیر ساجد کا جو کہ اس وقت وہاں پر موجود ہے ان سے کچھ جان لیتے ہیں جی زبیر آپ بتائے گا کتنی بڑی تعداد میں کارکنان احتساب عدالت کے باہر موجود ہے اور اگر بات کی جائے اندر کی تو اس وقت احتساب عدالت کے اندر کون کون موجود ہے اگر کارکنان کی بات کریں نونلی کی کارکنان بڑی تعداد جو ہے انہیں سیور سیکریٹیٹ کے باہر ہی روک دیا گیا ہے لوہے کے جو ہے وہ بیریئر لگا دیئے گئے تھے جس کی انچائی تقریباً دس فٹ تھی نہ ہی کارکن جو ہے وہ بیریئر پھلانگ سکتا تھا کیونکہ چھوٹے بیریئر ہوں تو اس کو پھلانگنے میں آسانی ہوتی ہے جیسے گزشتہ جتنی بھی پیشیوں آئیں ہی کارکنان بیریئر پھلانگیں پہنچتے رہے لیکن اس طرح صورتحال مختلف دی کیونکہ مصطلب ایک نون کے صدر جو محمد شباز شریف انہوں نے پیش ہونا تھا تھا گزشتہ روز ہی وسلم ایک نون کی جانب سے بقائدہ کمپین شلائی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ نون لی کا ہر ورکر چاہے وہ لاہور کا ہے یا دیگر لاہور کے علاقوں کا ہے وہ ہر صورت یہاں پہ پہنچے لیکن یہاں کارکن تھا آج جو ہے صبح سے ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تقریباً چھے بجے ہی نون لی کی آمد جو کارکن تھے ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا لیکن دوسری جانب سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ایک برپور جو ہے سیکیورٹی کا پورا نظام بنایا گیا جس کے تحت جو ہے وہ صبح سے ہی مختلف جو یہ جوڈیشنل کمپینش لاہور ہے اس کے اطرافی راستوں پر جو ہے کنٹینر بھی لگائے گے بیریئر لگائے گے اور بیریئر مختلف یہ تھے کہ ان کی انچائی تقریباً کم از کم دس فورت دی تا کہ کارکن پھلانگ نہ سکے اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ سیکیورٹی ایٹ چوک میں کارکنوں کو روک دیا گیا ہے تقریباً ایک کلومیٹر کا فیصلہ بنتا ہے سیکیورٹی ایٹ چوک سے ایک جوڈیشنل کمپلیکس تک جہاں پہ شباشی بھی اس وقت عدالت کے اندر موجود ہیں اگر ہم اندر کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں تو عدالت کے اندر جو ہے وہ صورتحال مختلف ہے جو نون لیگ کے وکلاں ہیں وہ ان کی تعلق کلامی جو ہے وہ جاری ہے پولیس والوں سے ان کی کوشش ہے کہ وہ عدالت کے اندر کسی طریقے سے پہنچ سکے لیکن سیکیورٹی ایزاروں کی جانب سے سکتی کی گئی ہے رینجر جو ہے وہ بھی جوڈیشنل کمپلیکس کے اندر تائنات کر دی گئی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال کو فوری طور پر نپٹا جا سکے اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آج شباز شریف کو جو ہے ایک منفرد انداز میں لائے گیا تقریباً جب ان کا کافلہ پہنچا تو ہم نے ان کی گاڑیوں کا کاؤنٹ اون کیا تو سترہ گاڑیوں کے پروٹوگول میں سیکیورٹی کی حصار میں انہیں جہاں جوڈیشنل کمپلیکس لائے گیا ان گاڑیوں کے آگے ایک پائلٹ بھی موجود تھا اور راستے جو ہے وہ خالی کروائے گئے تھے ان سترہ گاڑیوں کے پروٹوگول میں شباز شریف کو لائے گیا جوڈیشنل کمپلیکس کا جو مین داخلی راستہ ہے اس کے آگے موجود ہیں ان کے پاس ایک لسٹ دی گئی ہے لسٹ کے اوپر جس کا نام ہوگا صرف وہی نون لی کی جو کارکن ہے وہ اسے اندر جانے کی اجازت ہوگی یہ جو دروازہ اس وقت میں رہ کر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیکرٹی ایٹ شوک کی طرف سے یہ راستہ آ رہا ہے یہاں پہ راستے میں چار قسم کے بیریر لگائے گئے ہیں کسی عام شخص کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے صرف نون لی کے ورکر جن کا نام لسٹ میں موجود ہیں یہاں میڈیا کے پرسن انہیں آنے کی اجازت ہے اگر میں دوسری سائٹ دکھاؤں جو مین شاہرہ ہے جو چبرجی کی طرف جا رہی ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرومن سلیم دکھائے گا کہ جو بیریر لگائے گے ہیں ان کی انچائی بھی آپ کو دکھائے گا کہ وہ تقریباً دس فٹ کے قریب ہے نیلے رنگ کے یہ بیریر آئے اس کے اندر اور باہر پولس کی باری نفری موجود ہے جنہوں نے ڈنڈا یہ ہاتھ میں پکڑا ہوئے ہیں ڈنڈا بردار فورس ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورت جہاں سے فوری طور پر نپٹا جا سکے اور عدالت کے اندر اور باہر یعنی کمرہ عدالت کے اندر اور باہر کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ نون لکھتا ہے کارکورن مسلسل اپنے لیٹر کے حق میں مسلسل نارے بازی جو ہے وہ جاری ہے آپ زبیر جو ہے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے